امام علی علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دو انسان جن میں سے ایک شخص دوسرے سے بحث کر رہا تھا تو امام علی علیہ السلام قریب گئے اور اس شخص کو بلائیا اور تنہائی میں فرمانے لگے اے اللہ کے بندے ہمیشہ یاد رکھنا اہمک اور بے وقوف انسان کا مقابلہ خاموشی سے کیا کرو یعنی کہ اسے کوئی جواب نہ دیا کرو اس طرح لوگ تمہارے مددگار رہیں گے کیونکہ جو شخص بے وقوف کو جواب دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جلدی ہوئی آگ میں بار بار لکڑیاں ڈال رہا ہو تو وہ پوچھنے لگا یا علی علیہ السلام کیسے پتا چلے کہ بے وقوف کون ہے اور اکل مند کون ہے تو اس پر امام علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے جس انسان میں یہ تین علامتیں موجود ہوں تو سمجھ جانا کہ وہ بے وقوف ہیں پہلا جو دنیا کو صرف اپنے نظریے سے دیکھے کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دیتا ہو دوسرا انسان وہ ہے جو بات سننے سے پہلے فوراں جواب دے دیتا ہو اور تیسرا انسان وہ ہے جو بار بار اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو جس شخص میں یہ تین علامتیں ہوں تو اس سے دوری اختیار کر لینا بہتر ہے کیونکہ اس سے سمجھانا اپنی تزلیل کرنا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جزاک اللہ موسیقی موسیقی